وپکش نے کہا تھا کہ دس سب آپ کو یاد ہوگا کہ وپکش نے اعلانا یہ کہا تھا کہ دس تاریخ کو ہم لوگ ایک بڑا آندولن کریں گے دس اکتوبر دوہزار تئیس اور انہیں یہ کہا تھا کہ دھرنا دیں گے اور دھرنا کا مقصد یہ ہوگا کہ راج سرکار کو یہ بتایا جائے کہ انہوں نے جمع کشمین میں سمویدھان کو سسپینڈ کر کے رکھا ہے یہ اعلان ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیا تھا اور ان کے ساتھ میں بیٹھی تھی پور مکھی منتری محبوبہ مفتی لیکن جس دن وہ کارکرم ہوا دس اکتوبر دوہزار تئیس کو تو ٹھیک یہاں پر جہاں پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف جہاں پر بلکل سامنے وہ جہاں پر بعض اپتہ کھیما لگا تھا ٹینٹ لگا تھا وہاں پر محمد انصف تاریگامی آئے جمعو سنبھا کے باقی سب ہی نیتہ آئے سب لوگ یہاں پر آئے لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نہیں آئے اس سمئے میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئے اس کا ایک بڑا کارن یہ تھا اس سمئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو پتا ہے کہ جمعو کشمیر میں کس طرح کی راجنیتی ہے جس راجنیتی کے چلتے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے دھرنا یا پردرشن کرنے کی لیکن جمعو کے بدجیویوں کا یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی مہراجہ حری سنگھ پارک میں کیول اس لئے نہیں آئے کیونکہ یہاں پر مہراجہ حری سنگھ کا یہ پتلا لگا ہوا ہے اور مہراجہ حری سنگھ کی راجنیتی کے ساتھ اور مہراجہ حری سنگھ کا جو اتحاس جمعو کشمیر میں رہا ہے ان دونوں چیزوں کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کے لئے مہراجہ حری سنگھ پارک میں آنا اور مہراجہ حری سنگھ پارک میں آ کر آندولن میں شریک ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں جس سمیں مہراجہ حری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی کی مانگ ہوئی اور زبردست ہنگامہ ہوا اس کے اوپر اس ہنگامے میں کشمیر گھاتی کے جو راجنیتک دل ہیں ان دلوں نے کہا کہ مہراجہ حری سنگھ کے جنم دن پر اگر چھٹی دی گئی تو یہ صحیح نہیں ہوگا مہراجہ حری سنگھ کے اتحاس کو لے کر ان کو آ پتی تھی مہراجہ حری سنگھ کے 1947 سے لے کر 1948 کا وہ ایک سال کا جو وقت تھا اس وقت کو لے کر انہیں آ پتی تھی انہیں کئی اور چیزیں اس کے ساتھ میں تھی اور اس کے بعد یہ بات بھی تھی کہ جہاں پر بازارتہ مارٹیس دے سرکاری چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے وہیں پر مہراجہ حری سنگھ کے جنم دن پر اگر چھٹی دے دی گئی تو کیا ہوگا اب ظاہر سی بات ہے جو راجنطق دل مارٹیس جے مناتے تھے ان راجنطق دلوں کے لیے مہراجہ حری سنگھ کتنے امپورٹنس رکھتے ہیں راجنطق طور پر ان کے لیے مہراجہ حری سنگھ کتنے امپورٹنس ہے وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں بودھ جیویوں کا یہ ماننا ہے کہ مہراجہ حری سنگھ کے پارک میں اگر وہ آتے تو انہیں مہراجہ حری سنگھ کی پرتمہ پر پھول بھی چلانے پڑتے انہیں مہراجہ حری سنگھ پارک میں آنے کے بعد جو ہے ان کے فوٹو بھی آتے اور جو فوٹو آتے ہو سکتا لوگ یہ سوال پوچھتے کہ آپ مہراجہ حری سنگھ پارک میں گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مہاراجہ ہری سنگھ کی لگسی کو اور ان کی راجنیتی کو اور ان کے ان کا جو راجنیتی ان کا جو راج کاج تھا آپ ان کو لے کر سوچتے کیا ہیں اور آپ ان کو لے کر کرتے کیا ہیں یہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی تو ایک بدجیمیوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس لئے انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ پارک کو ایوائٹ کیا غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے مہاراجہ ہری سنگھ پارک کو وینیو بنایا وینیو بنانے کے بعد بدہ جیویوں کا یہ کہنا کہ شاید انہوں نے اپنے دائیں بائیں جو ان کے ایڈوائزر ان سے بات کی ہوگی تو انہوں نے سجھایا ہوگا کہ اگر آپ وہاں گئے تو اس کی راجنیتک طور پر کشمیر گھاٹی میں کونوٹیشن یہ ہو جائے گی کہ آپ نے بھی مال لیا مہارجہ حریس سنگھ جمہ کشمیر کے ایک اچھی شاسک تھے اور صرف شاسک ہی نہیں تھے بلکہ جمہ کشمیر میں جو موڈرن اور ریفارمڈ سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ میں انہوں نے ایک اہم بھومی کا ان کی رہی ہے بودیری یہ کہتے ہیں اسی کارن سے دونوں نیتاؤں نے یہاں آنے سے پرہیز کیا لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جمہ کشمیر کی راجنیتی اس پرکار کی ہے کہ یہاں سڑکوں پر اتر کر آندولن کرنے سے آپ چنان جیتیں گے اس کی سنبھاونا کم ہے یہاں سڑکوں پر اتر کر آندولن کرنے سے آپ منطری بنیں گے یا آپ کو ستہ ملے گی اس کی سنبھاونا کم ہے جمہ کشمیر کے اتیاز میں یہی کچھ رہا ہے کوئی بھی جمہ کشمیر کا نیتا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ سائیکل پر جمہ کشمیر میں دورتا رہا اس نے لوگوں کی سیوہ کی جنمانس کی جو بڑے سارے آندولنوں کو لیڈ کیا اور اس کے بعد جا کر وہ ستہ میں آیا شیخ محمد عبداللہ کے بعد جتنے بھی نیتا جمہ کشمیر میں آئے ہیں ہر نیتا کا ہر مکہ منطری کا اتحاس یہی رہا ہے کہ وہ اس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ وہ الیکٹڈ نہیں سیلیکٹڈ ہوا کرتا تھا انہیں اسے سیلیکٹ کیا جاتا تھا اور اسے مکہ منطری بنا دیا جاتا تھا یہ اتحاس رہا جمہ کشمیر کا حالانکہ اس کے بعد لوگتانتر کے بواستہ جب مضبوط ہوئی تو تب ہم نے الیکٹڈ بھی دیکھے لیکن زیادہ تر وہی نیتا ہے جن نیتا انہیں سڑکوں کے پر کوئی آندولن نہیں کیا ہے اگر آج بھی آپ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ نے کوئی بڑا آندولن جمہ کشمیر میں کبھی لیڈ کیا ہے کسانوں کو لے کر بجلی پانی سڑک کو لے کر تو نہیں بتا پائیں گے آپ محبوبہ مفتی سے کہیں گے کہ کبھی آپ نے کسی آندولن میں شرکت کی ہو جس آندولن کے نتیجے میں آپ نیتا بنی ہو تو وہ بھی نہیں بتا پائیں گی سجاد گنی لون بھی نہیں بتا پائیں گے اور نہ ہی سجد الطاب بخاری ایسا کو اتحاس اپنا بتا پائیں گے کیونکہ ایسا کبھی کچھ ان نیتاؤں نے کیا ہی نہیں اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آندولن کرنا اور آندولنوں میں شریک ہونا یا آندولن کر کے سطح میں آنا یہ اس طرح کے جو ڈائنیمکس ہیں ان ڈائنیمکس میں وشواز ذرا ان نیتاؤں کا کم ہی ہے چونکہ ان نیتاؤں کا اس ان ڈائنیمکس میں وشواز کم ہے اسی کے چلتے انہیں آندولن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سمیں وہ بھی جانتے ہیں اور ڈاکٹر فیروک عبداللہ کا خود کا بیان ہے کہ اگر آپ جمع کشمیر میں سطح میں رہنا چاہتے ہیں یہ بیان نے بہت پہلے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ دلی جو چاہے گی وہی جمع کشمیر میں ہوگا تبھی پنچائت کے چناؤں ہوں گے تبھی یہاں پر منسپلیٹی کے چناؤں ہوں گے تبھی یہاں پر اسیملی کے چناؤں ہوں گے تو جب آپ ان راجدک پریستیتیوں کو اچھے سے جانتے ہیں بھلی باتی جانتے ہیں تو آپ سڑک پر آندولن کرنے کے لئے اتریں گے کیوں یہ میں نے کہا تھا یہ مجھے لگا کہ میری اوپا سوچ یہ کہتی ہے کہ اسی لئے جمع کشمیر میں کوئی نیتہ آندولن کر کے سطح میں نہیں آتا لیکن بدھی جیویوں کا یہ ماننا ہے کہ مہاراجہ حری سنگھ کا یہاں پر پتلا ہے اور مہاراجہ مہاراجہ حری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی بھی ہو چکی ہے اور جو اعتحاسک طور پر جمعہ سمبھاگ نے مہاراجہ حری سنگھ کی امپورٹنس کو جمعہ کشمیر کو منوایا ہے اور جس کے کارن مہاراجہ حری سنگھ کے جنم دن پر چھٹی بھی ہوئی ہے اس کے چلتے اب اگر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور مہبہ مفتی مہاراجہ حری سنگھ پارک میں آتے تو کہانی کچھ اور ہو جاتی